اسلام علیکم فرینڈز تو کنڈلی باگے کے یہ اپیسوڈ بہت زیادہ دماکے دار ہونے والا ہے جس میں راکھی کہہ دیتی ہے فل اینڈ فائن کہ مجھے تو شورہ کے لیے شنایا ہی پسند ہے تو میں تو اس گھر کے اگر بیسٹ بہو ہوگی شورہ کے لیے بیوی ہوگی تو وہ صرف شنایا ہوگی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی اور راجویر اور پلکی کا آپس میں جوڑی بھی بہت زیادہ جچے گی تو اس پر نیدی کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور بہت زیادہ دلائی کرنے لگتی ہے دوسری طرح پریتہ جب کرن کے سامنے آتی ہے تو ششتری اسے جلدی سے فلٹا مار کر اسے دو بگا لے جاتی ہے اور اسے جلدی سے گھر لے جاتی ہے جس کا پریتہ کو بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے تو ششتری آج تو تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ تم کیوں مجھے لوترا کے سامنے نہیں جانے دیتی تو وہ کہتی ہے بتایا تو تھا کہ کرن لوترا آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ کے سامنے نہ جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ تم اگر وہ مجھ سے کہیں گے تو میں اسے کہہ دیں گے کہ تمہاری تو بیوی نیدی ہے تم مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو لیکن مجھے ایسے کھینچ کر لانا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری طرح راجویڈ اور پلکی ایک دوسرے سے بہت زیادہ ٹیچ ہو چکے ہیں دوسری طرح شنایہ گھر آتی ہے اپنی موم سے کہتی ہے موم جلدی آجو جلدی آجو آج بہت زیادہ کچھ قبلی چنانے والی ہوں تو اس کی موم کہتی ہے کیا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ماں لوترا ہاؤس میں شورہ کے علاوہ مجھے سب بہو بنانے کے لیے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور نیدی کے علاوہ تو نیدی جو ہے وہ شورہ سے کہتی ہے کہ میں پرومیس کہتی ہوں کہ تمہیں شنایہ کی زندگی سے وہ دو لے جاؤں گی اور کبھی تمہاری شنایہ سے شادی نہیں ہونے دوں گی تو فرینڈز ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا شورہ جو ہے وہ شنایہ کو ایکسیپٹ کرے گا اور نیدی کیا اس کی ایکسیپٹنگ میں رکاوٹ بنے گی کہ نہیں تو آگے والے اپیسوڈ بہت زیادہ دمکے دار ہونے والے ہیں اور پریتہ جو ہے کیا وہ کرن سے مل پائے گی یا پھر شیشٹی اسے کرن سے ملنے سے کتنی دیر تک روکے رکھے گی تو آپ لوگ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ہماری ساری ویڈیو جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور آپ لوگ آگے ڈرامے کا نیکس اپیسوڈ دیکھتے رہے ہیں تو ٹیک کیئر اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تو ٹیک کیئر اگلی ویڈیو میں